دوسری وجہ کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے جو والدین حضرات ہیں گھر کے جو ذمہ دار ہیں دوسری وجہ جس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے یہ وجہ یہ ہے کہ جو والدین حضرات ہیں جو گھر کے ذمہ دار ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا اللہ نے انہیں گھر جیسی نعمت سے نوازا اللہ نے انہیں بیوی جیسی نعمت سے نوازا اس کے بعد اللہ رب العالمین ان سے بروز قیامت اس نعمت کے متعلق سوال کرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہر شخص سے سوال کرنے والا ہے جس کا اسے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے سوال کیا ہوگا آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ کے اوپر اہل خانہ کی جو آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے آپ نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کی اصلاح کی یا نہیں کی اگر اصلاح کی الحمدللہ آپ کامیاب ہیں اور اگر اصلاح نہیں کی تو یاد رکھئے اللہ اکبر یہ ناکامی ہے اور یہ ناکامی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں حَتَّى يُسْعَلَ الرَّجْلُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کے اہل خانہ کے متعلق سوال کیا جائے کہ آپ کو اللہ نے بیوی جیسی نعمت دی آپ کو اللہ نے بچوں جیسی نعمت دی آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی آپ کو اللہ نے بیٹے دیئے تو آپ نے ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی یا نہیں کی اگر اصلاح کی تو الحمدللہ اور نہیں کی تو آج اسے کمر باندھ لیجئے کہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کی اصلاح کرنی ہے یہ حدیث علمہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 1774 اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی